زندگی کی ہر کہانی بے اثر ہو جائے گی زندگی کی ہر کہانی بے اثر ہو جائے گی اگر ہم نہ ہوئے تو یہ دنیا دربدر ہو جائے گی میں ہوں سنجیسنہ آپ دیکھ رہے ہیں خاص بات انڈیا خاص بات انڈیا کیس نیوز بولیٹن میں آپ تباک درشوں کا بہت بہت سواغت دلی اور چندگڑھ سے ہمارے پاس خبر آ رہی ہے دلی اور چندگڑھ میں کانگریس کے کاریکرتاؤں نے جم کر پردرشن کیا دیش میں جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے بیروزگاری چرم پر ہے اس کے خلاف کانگریس کے کاریکرتاؤں نے دلی میں اور چندگڑھ میں جس طرح سے پردرشن کیا اور روڈ پر اتر کر کندر سرکار کے خلاف ناریبازی کی آپ کو ادادوں کی یہ ترش بہت بھیاوہ تھا اور آپ کو یہ بھی دلی میں کندر سرکار نے کانگریس کے کاریکرتاؤں کے پردرشن کو دیکھتے ہوئے دھارہ 144 لگا دیا تھا اس کے بیچ بھی کانگریس کے کاریکرتاؤں نے زبردست طریقے سے پردرشن کیا اور کانگریس مکھیالے سے راحل گاندھی اور پریانکا گاندھی کو بھی پولس حراست میں لے آ گیا ہمارے پاس کچھ تصویریں آ رہی ہیں پانی کے سہارے بھی کانگریس کے کاریکرتاؤں کو روکنے کی کوشش کی گئی آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ریپورٹر پریانکا گاندھی کے ساتھ تھے انہوں نے پریانکا سے ان کی رائے بھی جانی ہمارے پیانکا سے ان کی رائے 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 پیانکا سے ان کی ان کو لگتا ہے کہ جتے بھی ان کی بپکش میں جو کچھ کہتا ہے ان کو یہ دبا سکتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ دبانے کے بعد ایسے اپنی فورس دکھانے کے بعد ہم چکچا سے سمجھاتا کر کے بس میں بیٹھ جائے گے تو کیوں کریں ہم ہم تو ایک مقصد سے ہیں نا یہاں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے منتری کہہ رہے ہیں ان کو مہنگائی نہیں دکھتی تو ہم پی ایم ہاؤس تک چل کے مہنگائی دکھانا چاہتے ہیں گائز کا سلنگا دکھانا چاہتے ہیں جو آج کوئی خرید نہیں سکتا ہے اتنی مہنگائی ہے چاہے گریب ہوں چاہے میڈل کلاس کے ہوں سب ترس رہے ہیں سب تڑپ رہے ہیں اور کوئی کچھ نہ بولے ان کے لیے مہنگائی تو ہے نہیں انہوں نے تو پوری دیش کی سمپتی مودی جی نے پورے دیش کی سمپتی اپنے دوستوں کو دیتی ہے ان پر کبھی کوئی کاروائی نہیں ہے دو چار لوگ غریز ہو گئے ہیں ان کے محل بنے ہوئے ہیں لیکن جو عام جنتا وہ ترس رہے یہ تڑپ رہی ہیں یہ ٹھیک ہے کہ ان کو مہنگائی اس لیے نہیں دکھتی ان کے لیے ہے ہی نہیں ان کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے جو چاہے جب خریدے سبجی خرید سکتے ہیں دال آٹاس چاول سرسوں کا تیل سب کچھ مہنگا ہو گیا کیا سی مندر کسی اٹھا کے لے جا رہے ہیں کیونکہ نہیں دکھ رہی ہے نہ مہنگائی دیکھئے یہ سیلندر کتنا مہنگا ہو گیا ہو گیا کہ کوئی خرید ہی نہیں سکتا پورولیا کے کوتانڈی شکھا شاستر ہائیر سیکنڈری سکول کے بچے اور شکشک اس وقت سکتے میں آگئے اس وقت دہشت میں آگئے جب ایک پسٹل لے کر ایک ویکتی سکول کے اندر گھس گیا اور پسٹل کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ایسے بھانج رہا تھا جیسے وہ کسی کا مڈر کر دے گا کہا جاتا ہے کہ اس نے فائرنگ بھی کی اور اس وجہ سے سکول میں موجود شکشک اور چھاتر چھاتراؤں میں کافی دہشت کا مہان پیدا ہو گیا آخرکار وہ ویکتی وہاں سے چلا گیا لیکن یہاں دہشت چھوڑ گیا اور اس کی جانکاری جب پولس کو دی گئی تو پولس یہاں پہنچی اور اس گھٹنا کو لے کر آپ کو اتا دو کہ پورولیا جمشید پور مارگ کو عوردھ کر دیا گیا اور چھاتر چھاتراؤں نے یہاں جمپ کر پردرشن کیا اس گھٹنا کو لے کر دل کو دہلا دینے والی اس گھٹنا کو لے کر پورے علاقے میں ابھی بھی دہشت کا ہے میں کچھ خاص تصویریں دکھاتے ہیں آپ کو اور ہمارے ریپورٹر نے باتچیت کی سکول کے پرنسپل سے اور علاقے کی لوگوں سے اور شہریں موسیقا 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 آدالت میں پیش کیا گیا. موسیقی موسیقی موسیقی